نمشکر دوستو اٹس اب آوٹ ایوٹھنگ کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے تو آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو کھول کے دکھانے والا ہوں اس لینٹرن کو کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ ایک سستا سا چائنیز ایلیڈی لینٹرن ہے جو کی سولر پاورڈ ہے اس کے اوپر ایک سولر پینل لگا ہوا ہے اور یہ اس کا جو سویچ ہے اس میں کچھ پرابلے میں کیونکہ اس کا سویچ ڈبل پوزیشن والا سویچ ہے یعنی کہ پہلے پوزیشن پر یہ تھوڑا ڈیم جلتا ہے پھر دوسرے پوزیشن پر یہ ایک دم برائٹ لائٹ دیتا ہے تو پہلا جو پوزیشن ہے اس پر تھوڑا سا پرابلیم دیتا ہے لائٹ تھوڑا فلکر کرتا ہے تو اسے کھول کر ٹھیک کروں گا میں اس کا سویچ کو بھی چیک کروں گا تو اس بہاں ایک ویڈیو بھی ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیچے کی طرف ایک کمپارٹ میں نے جا پر اسے جو دو سو بیس وولٹ ایسی سے جو چارج کرتا ہے اس چارجنگ کا جو کیبل ہے وہ کیبل اس کے نیچے رکھنے کے لئے جگہ بھی دیا گیا اور یہ دیکھیں پہلا پوزیشن پر جو لائٹ ہے تھوڑا فلکر کرتا ہے تو اس لائٹ کو تھوڑا سویچ کو تھوڑا چینج کرنا ہے ایپ ٹھیک کرنا ہے دوسرے پوزیشن پر ایک دم برائٹ لائٹ دے رہا ہے تو یہ ٹو وے ایک سوچ کر سکتے ہیں تو اسے ابھی ٹھیک کرنا کا کوشش کروں گا میں تو یہ بہت ہی سمپل دیکھنے والا ایک چارجر لائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی ہلکا ہے تو سارے چار سو روپے میں ہم نے اسے خرید آتا اور یہ دو سال دو یا تین سال پرانا ہو گیا ہے اور آج بھی جلتا ہے کیونکہ اتنا تو پاور کٹ نہیں ہوتا تو زیادہ سے زیادہ قریب آدھا گھنٹہ ہی جلتا ہے جب پاور کٹ ہوتا ہے اور پاور کٹ بھی ہمیشہ نہیں ہوتا تو اس کا جو سکرو ہے نیچے کی طرف چار سکرو ہے اور چارہ سکرو اتنے چھوٹے ہیں ان کو کھننے کے لئے میرے پاس سکرو ڈائیور جو ہے ایک دم پتلا سکرو ڈائیور ہونے ہی ہے تو میں نے بائسیکل کا جو پیم بے جو وہ سپوک ہوتا ہے ایک سپوک میں سے ایک سپوک کو میں نے لے لیا اور اسے گھس کر ایک فلیٹ ہیڈ سکرو ڈائیور بنا لیا میں نے اور اسی سے میں وہ جو سکرو ہے اسے کھول رہا ہوں چار سکرو جو ہے یہ دیکھیں میں نے چاروں سکرو کو کھول لیا ہے تو اس کا اندر جو بیٹری ہے وہ دراصل ایک لیڈ ایسٹ بیٹری ہے اور اس ٹائپ کے سیل کو اس ٹائپ کے بیٹری کو ایکچولی اے جی ایم بولتے ہیں اور اے جی ایم جو ہے وہ دراصل ڈائی سیل ٹائپ کا ایک بیٹری ہوتا ہے جنہیں ہم ڈائی سیل بھی بولتے ہیں اے جی ایم کیا ہے اس کے بارے میں میں ایک دوسرا ویڈیو بناوں گا اس پر میں بتاؤں گا کہ اے جی ایم کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سوچ ہے سوچ کے ٹھیک جو ٹرمینلز ہیں ان ٹرمینلز پر ایک ٹرمینل مجھے تھوڑا لوز دکھائے دے رہا ہے جہاں سے دو ریزیسٹنس سے جو کانیکشن ایلڈی تک جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے لیٹ کی انٹینسٹی کو جسٹ کرتا ہے تو ایک ٹرمینل کو ایک ٹرمینل مجھے ڈسکنیکٹڈ دکھائے دے رہا ہے تو شاید اسی کے وجہ سے فلکر کردہ ہوگا کیونکہ وہ کبھی کبھی ٹچ کرتا ہے تو کبھی کبھی نہیں تو مجھے شاید اسے سولڈر کرنا پڑے گا اور سوچ شاید مجھے ریپلیس نہیں کرنا پڑے گا لیکن فی بھی میں پورا لائٹ کھول کے آپ کو دکھاؤں گا کیسے کام کرتا ہے اور یہ جو چارجنگ سرکیٹ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کا ایک ڈائیگرام بنا کے آپ کو دکھاؤں گا ایک سکیمیٹک بنا کے آپ کو دکھاؤں گا ویسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ جو کیپسٹیف ڈروپر جو سرکیٹ ہوتا ہے ویسا بنایا گیا ہے جو بہت ہی سیمپل ڈیزائن کا سرکیٹ ہوتا ہے لیڈیسٹ بیٹری کو چارج کرنے کے لئے اور یہ بہت ہی آسانی سے کھول کے آ جاتا ہے تو میں بعد میں آپ کو اس ساکیٹ بورٹ کا ایک ڈائیگرام جو ہے ایک سکیمیٹک آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے اس پر کنیکشن بنائے گئے ہیں تو یہ دو طرف سے بھی چارج ہو سکتا ہے ایک تو ہے دو سو بیس وولٹ ایسی کا کنیکشن لے کر چارج ہو سکتا ہے اور دوسرا ہے جو سولر ایک پلیٹ دیا گیا ہے اس کے اوپر اس پلیٹ سے بھی چارج ہو سکتا ہے تو اس کا جو مین پرابلم تھا جس کے لئے میں نے اسے کھولا تھا وہ پرابلم تو سولو ہو گیا جو کی سوچ پر ایک کنیکشن ہے وہ لوس ہے اسے سولر کرتی وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی آپ کو میں بیٹری کا جو وولٹ ایسی وہ دکھاؤں گا دیکھیں جو میرے ملٹی میٹر ہے بہت ہی پرانا ملٹی میٹر ہے اسے کیبل بغیرہ ٹوٹنے لگے ہیں اور میں نے جو وائر ہے انہیں سیدھا اس کے اندر گھسا دیا ہے اور یہ آج بھی کام کرتے ہیں یہ بھی دو تین سال پرانا ہوگا تو یہ آج بھی کام کرتا ہے اس لئے میں اس کا استعمال کرتا ہوں تو میں بھی وولٹیج کو چیک کروں گا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 4.35 وولٹ ہے بیٹری پر جو کی نومیل وولٹیج ہے اس ٹائپ کے بیٹری پر کیونکہ یہ چار وولٹ کا بیٹری ہے اور جو ٹرمیل وائر جو ہے انہیں اُلٹا لگایا گیا ہے جو ٹرمیل وائر سے جو ریڈ ہے پوزیٹیف پر ہونا چاہے لیکن اسے نیگٹیف پر لگایا گیا ہے تب ہی میں ٹیمپوریلی جو ہے ساکیٹ بغیرہ سب کچھ لگا دوں گا واپس تاکہ میں اوپر والا حصہ جو اسے کھول سکو لیکن اوپر والا حصہ سے جو سولار پینل کا جو کنیکشن ہے وہ سیدھا اس لائٹ کے بیچ میں سے سینٹر سے ہوتی ہوئے نیچے آتا ہے تو اسے کھولنے کے لیے مجھے سولار پینل کا جو کنیکشن ہے اسے کاٹنا پڑے گا ٹیمپوریلی بعد میں میں اسے جوڑ دوں گا تو اسے میں ابھی کاٹوں گا دیکھیں میں نے کنیکشن کو کاٹ دیا ہے ابھی میں اسے واپس اپنے جگہ پر لگا دوں گا اور بیٹری بھی اس کے جگہ پر بیٹھا دوں گا پھر میں پیچھے کے کور کو ٹیمپوریلی لگاؤں گا پورا سکرو کے ساتھ نہیں لگاؤں گا اور پھر اوپر والا جو حصہ ہے اسے میں کھولوں گا تو میں نے بیٹری بھی اس کے جگہ پر بیٹھا دیا ہے اور اب پیچھے والا جو کور ہے اسے میں ٹیمپوریلی لگا رہا ہوں تو اب میں اس کا اوپر والا حصہ کھولوں گا تو یہ اوپر والے حصے میں کوئی بھی سکرو بگرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پورا ایک دم تھرٹ کیا ہوا ہے تو ایسے گھماتی آنام سے یہ کھول کے آ جاتا ہے تو یہ رہا اوپر کا حصہ اور پھر یہ جو ہے یہ سولار پلائٹ ہے تو میں ابھی تو جس کی اس ویڈیو پر وائز آور دے رہا ہوں تو جب میں نے اسے کھول رہا تھا میں نے بیٹری کا جو جو اس سولار پینل کا جو وولٹیج ہے اسے میں نے چیک کر لیا تھا تو یہ دھوپ پر تو قریب قریب چھے سارے چھے وولٹ ڈیلیور کر دیتا ہے لیکن اب کیونکہ میں ٹیوب لائٹ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو قریب قریب ایک 1.8 وولٹ ایسا ہی کچھ یہ دے پا رہا ہے تو یہ دیگے قریب 1.6 1.7 ایسا ہی کچھ وولٹ یہ ابھی دے رہا ہے لیکن اس کا جو کنیکشن ہے ابھی اولٹا لگایا ہے جو ریٹ کلر کا جو وائر ہے وہ نگٹیف پر لگایا ہے اور جو یہ لوکالر کا جو وائر ہے اسے پوزیٹیف پر لگایا ہے تو شاید کنیکشن کو لگانے میں مجھے دھورا دھیان رکھنا پڑے گا اس بات کا تو اوپر کا جو حصہ اس کے بعد آرام سے کھل گیا تھا تو پورا جو یہ گلاس والا جو حصہ ہے یہ دراصل ایکریالک یا پھر پلیکسک گلاس ایسا ہی کچھ میٹریل کا بنا ہوا ہوگا تو میں جس وقت اسے کھول رہا تھا تو تھوڑا کنفیوز تھا کیونکہ یہ پہلی بار میں کھول رہا ہوں تو تھوڑا کنفیوز تھا کہ کس طریقے سے میں اسے کھولوں گا کیونکہ آپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں کھولنے ہی کچھ کر رہا ہوں اور کیسے کھولے گا یہ آئیڈیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پہر سے تو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تھیٹ سے لگا ہوا ہوگا لیکن میں زور نہیں لگا رہا تھا اگر زور لگا تھا تو شاید ٹوٹ جاتا پھر بعد میں پتا چلا کی کیونکہ یہ ایکریلک میٹریل کا بنا ہوا ہے یہ پلاسٹک کا ہے تو میں جب بھی یہ زور لگا تھا تو یہ پورا راؤنڈ شیف اس کا ڈی فارم ہو جاتا اور پھر یہ لک ہو جاتا اپنے جگہ پر اس لئے کھول نہیں رہا تھا لیکن میں نے جب اسے ایک دم ہلکے ہاتھ سے پکر کر اسے گھومیا ہے تو آرام سے کھول کے آ گیا لیکن اس وقت جب میں کوشش کر رہا تھا تو مجھے کچھ پتا نہیں لگ رہا تھا تو میں زور لگایا جا رہا تھا تو شکرے کی جو اوپر کا جو وائزر جو ہے اس کا جو گلاس سے وہ ٹوٹا نہیں تو کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد میں نے پھر کیمرہ کو بند کر دیا اور آف کیمرہ ٹرائی کیا اور پھر وہیں جب میں نے پتا لگا ہے کس طریقے سے کھولتا ہے پھر اس کے بعد میں نے آن کامرا اسے دوبارہ کھولا تو ابھی میں نے اس لکھنے کے بعد کھولنے کے بعد دوبارہ لگایا اور اب میں کیمرہ پر دکھا رہا ہایا کہ اس طریقے سے یہ کھولا جاتا ہے Y Data جو اندر کا جو LED جو موڈیول ہے تو اس موڈیول کو اب نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ابھی میں سوچ رہا تھے کس طریقے سے میں اسے نکالوں تو کیونکہ یہ ویڈیو پورا پروسس جو ہے بہت ہی لمبا ہے تو میں اسے دو اپیسوڈ میں اس ویڈیو کو بنانے والا ہوں تو یہ جو اپیسوڈ ہے یہ پر ختم ہو جائے گا جو اگلا اپیسوڈ ہے وہ کل میں اپلوڈ کرنے والا ہو تو بھاگی کا جو ویڈیو ہے وہ کلی میں دکھاؤں گا تو آسا کرتا ہو آپ کو ایک ویڈیو اچھا لگا ہوگا دوستو اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ جو ایسے ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر تب تک کے لیے ہیبینائز موسیقی